قسم ہے اس ذات کی جس نے یہ دنیا بنائی جو شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گی یہ میں نے قسم اس لئے کھائی کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں اس حدیث شریف کو اور یہ ابو دعود ترمیزی مسلم ابن ماجہ حدیث کے شہرہ افاق جتنی گتابیں ہیں ان سب میں اس حدیث کا ذکر ہے حضرت بریدہ فرماتے ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ان الفاظ سے دعا مانگتے ہوئے سنا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَقَدْ سَأَلَى اللَّهَ بِإِسْمِ الْاَعْظَمِ اس شخص نے اسمِ عاظم کی ذریعے دعا مانگی اللہ سے جو مانگے گا اللہ رب العزت اسے آتا کرے گی اور یہ کس کی حدیث ہے؟ عقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور نے فرمایا شاد آباد رہے وہ شخص جس نے میری حدیث سنی اور اس کے بعد اس حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچایا تو حضور نے فرمایا کہ جس نے ان الفاظ سے دعا کی یہ الفاظ کون سے ہیں؟ یہ اسمِ عاظم ہے یہ اسمِ عاظم ہے آپ افطاری کی وقت یا سہری کی وقت یا کسی بھی وقت فرد نماز کے بعد آپ ان الفاظ سے دعا کریں وہ الفاظ کون سے ہیں؟ اللہم انی اسألوکا بئنی اشہدو انکا انت اللہ لا الہ الا انتا الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد کتنی ضرورتی ہیں ہر شخص کی یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اب آپ کی پریشانیاں ہیں آپ کی ضرورتیں ہیں آپ ان الفاظ کو سیکھیں اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے پھر جب رمضان کا مہینہ ہو جب افطاری کی قبولیت کی گھڑی ہو اور پھر اسم عاظم کے ذریعے آپ دعا مانگیں تو اللہ رب العزت ان الفاظ کی ذریعے مانگی گی ہر دعا کو قبول فرمائے گی اب عاظم کریں آپ اس کے بعد ان الفاظ کو سیکھیں گے اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا کریں موسیقی موسیقی